اعوذ باللہ من الشیطان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گیر و جماعت طالب اللہ السلام علیکم آج ہمارا موضوع اردو میں ایک اہم موضوع ہے مسنوی مسنوی اردو عدب کی ایک اہم صندوق ہے مسنوی مسنع سے مشتق ہے جس کے معنی دو دو کے ہیں تو مصنوی دو ہم کافیہ مصنوی کے اشار سے بنی ہوئی ایک طویل نظم ہوتی ہے یعنی دو ہم کافیہ مصنوی سے اشار سے بنی ہوئی ایک طویل نظم ہوتی ہے اس میں اشار کی تعداد مگر نہیں ہے مصنوی میں اشار کی تعداد مگر نہیں ہوتی ہے اس میں لا تعداد بھی شیئر ہو سکتے ہیں مستوی میں آشکی یا جنگ کے علاوہ تاریخی اقلاقی مذہبی صفیانہ یا فرضی قصہ یا حکایات بیان کی جاتے ہیں یعنی اس کے علاوہ آشکی اور جنگ کے علاوہ تاریخی اقلاقی یا مذہبی صفیانہ فرضی حکایات بھی اس میں بیان کی جا سکتے ہیں یعنی اس کی کوئی قیاد نہیں اس میں کون سے اسے بیان کی جائے تو قدیم شاعری میں سب سے زیادہ کارامت سنف شاعری مسنوی ہے مسنوی کے لئے لازمی ہے کہ سب سے پہلے حمود لکھی جائے تو مسنوی کے لئے سب سے اہم چیز جو سب سے پہلے حمود اللہ تعالیٰ کی تعریف جس میں کی جائے تو پہلے یہ لکھا جاتا اور اس کے بعد اصلی مقصد بیان کیا جائے اردو مسنوی کے لئے ساتھ بہر مقرر ہیں گزل اور کسیدی کی طرح اس میں کافی کی پامدی نہیں ہے مسنوی کی خصوصیات واقعات کا تسلسل اور ترطیب مسنوی کی اہم خصوصیات ہیں یعنی کہ واقعات کا تسلسل ضروری ہے کہ ایک واقعات دوسرے ساتھ جڑا ہوا ہو تاکہ پڑھنے والے کو اس میں کوئی دکت سوجن میں نہیں آسکے تاکہ داستان پوری طرح زہر میں آسکے واقعات کے زمنی پہلو بھی سامنے آ جائیں اور وحدت تاثر بھی پیدا ہو جائیں کردار نگاری ہر پھرد کا ذکر اس طرح کیا جائے تاکہ اس کے تمام اندیازی خصوصیات اور اوسعات نقش ذہن پر ثبت ہو جائیں تو کردار نگاری مسنوی میں ایک اہم خصوصیت ہے کردار نگاری ہر پھرد کا ذکر اس طرح کیا جائے واقعات اس طرح بیان کیا جاتے ہیں کہ ان کی خوبہ تصویر سامنے آ جائے واقع نگاری مسنوی میں ایک اہم خصوصیت ہے واقعات فرضی ہو یا اصلی ان کا اصلی لگنا بیان کرنے کے دنگ پر منحصر ہے تو واقعات جو مسنوی میں بیان کر جاتے ہیں وہ اصلی ہو یا فرضی تو جس دنگ سے بیان کر جائے تو پڑھنے والے کے ذہن پر اس میں نقش ہونا چاہیے یعنی کہ اس کو وہ اصلی لگنے چاہیے ہیں مسنوی میں اس اہد کی طرز معاشرہ بول چال رسم رواج کی اکاسی کی جاتی ہے تو جس اہد میں مرسی لکھے گی تو اس اہد کی بول چال رسم رواج کی اکاسی کی جاتی ہے اصلی بیان یعنی کہ کس طرح سے بیان کی جائے مسنوی کی مقبولیت کا دار مادار امدہ زبان اور خوبصورت پیرائے اظہار پر ہے تو جس طرح اصلی بیان کیا جائے اس کی مقبولیت بھی مسنوی کی اصلی بیان پر ہے اردو کی دہترین مسنویاں وہی ہیں جن کے اصل بیان میں خوبیاں ملتی ہیں اردو مسنوی کی تاریخ اردو مسنوی لکھنے کا سلسلہ دکن سے شروع ہوا یہی مسنوی کا دوری اول ہے دکن کے مشہور مسنوی نگار نگاروں میں کتب شاہ خواسی نصریتی ابن شاہدی حاشمی اور سراج اور غابادی ہیں جن نے مسنوی کی مسنوی کا آگاز کیا تو اس کا سلسلہ دکن سے شروع ہوا تو یہ کتب شاہ خواسی نصریتی ابن شاہدی حاشمی اور سراج اور غابادی اولین شورہ میں سے ہیں جن نے مسنوی میں لکھئے ہیں مسنوی اقلاق مسنوی جنگ نام امیر بھول بن وغیرہ کتی مسنویوں میں مسنویاں ہیں جو شاہری کا بیعت میں نمونا بھی ہیں موسیقی موسیقی